موسیقی 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 کیڑی کنٹری جانوا سے تانو ورث رہے گا کیڑی کنٹری مکمانگا تو اڈیواز سے بیٹر اپلائی کرنے بچے نو بھی سیریس ہونا پہے گا جے اپنی ایسیسمنٹ چاہن دینے بچے نو خود ویزٹ کرنا پہے گا خاص کار اکیڈمک ڈاکومنٹ لے کے ویزٹ کرنا پہے گا بھینا اکیڈمک ڈاکومنٹ تو ایسیسمنٹ پروپرلی نہیں ہوں پاندی پروپرلی آپشنز نہیں پتا لگ دیا ابھی تھوڑی کڑی کڑیاں بند دیا نے چاہے ہو کورسز دیا یا کنٹریز دیا نے کیونکہ اکیڈمک سکور بھی بہت جڑا محطب رکھتے ہیں اپورٹنٹ رکھتے ہیں تھوڑی ہر چیز دی جڑی ایسیسمنٹ دے بچ کمی بڑی سنگاپور دی جو تو آپا گل کر دیا وہ دیسنیشن اس طرح لے لیا جاندہ ہے ابھی شاید جڑا کتے نہیں جا سکتا سنگاپور دی ویزا تا پکا ہی لے لے گا اسی آف دی رکار بھی کال کر رہے ہیں اسی بھی ریجیکشن سنگاپور دیاں بھی ہوتی ہیں اینی اوہ ڈیسٹینیشن نہیں ہے ابھی جتھے جڑا مرجی اپلائی کرے گا اوہ اتھے ویزا لے گا بٹ سوچن دی گا لے ہے ابھی سنگاپور جائے گا کون بیٹر کدے لئی ہے کیڑی پروفائیل ہے جڑی اتھے جا کے ایک چنگا فیوچر بنا ساکتی ہے قوالیٹی اوف ایڈوکیشن گین کر کے اے جاندے ہیں ابھی جندر جی تو کی کہنا ہے بچہ جائے وہ جڑا لے کے سیریس ہے کی ہاں میں اپنی لائف ایچ کچھ کرنا ہے کچھ گول بچے دا ضرور ہونا چاہیے دا کی کچھ دا ہے ڈریم ہے یار میں اتھے نہیں کر رہا میں سکسیس نہیں ہو پا رہا میں اپچونٹی لینی ہے کی میں ٹرائی کرنا کی میں لائف ایچ سکسیس ہونا میں اپنے دوسرے فرینڈز انگرو پریوٹ جوپ کر کے پائیں داس ہزار اچھی ساری لائف اپنی نہیں نکالنی تو اڈا گر کے گول ہے ٹھیک ہے کہ میں یہاں کچھ اچیف کرنا چاہنا ہے لائف ایچ کچھ میں کرنا چاہنا ہے تیدین تسی سوچو میرے واسے کی اوپشن ہے کی نہ تو اڈا بجٹ ہے کی تو اڈی کالیفکیشن ہے کیڈی کنٹری واسے تو اڈی لیجیبیلٹی بن دی ہے سو میں ٹی وی دے کافی کنسرنٹ آ رہے ہیں سو سن کے سمجھ سک دیو کی تو اڈی لیجیبیلٹی کیڈی کنٹری واسے سوی فولفیل کر دیو نہ کہ کسی آفیس جا کے تسی پرسیسنگ فیز میں کمانگا پندرہ بھی ہزار پیہ دیکھے اپلائی کرو سو اگر تسی سنگاپور جانوا سے انٹرسٹ رکھ دیو تاڑا اکیڈمی گیپ بہت زیادہ ویداؤ ٹائلز ہے بجٹ کاٹا ہے تو ہور کوئی کنٹری دی لیجیبیلٹی نہیں ہے اگر تسی سائپرس اپلائی کرنا چاندے ہو تو 50% اکیڈمی مارک سوڑے مانڈیٹ رہی ہیں اگر وہ فولفیل نہیں کر دے یا بجٹ بہت ہے تائی لگ دیوچ اپلائی کرنا تین لگ دا بجٹ ہے سو میں کل کراں گا تائی لگ تو لے کے ساڑھے تین لگ تک میرے کور کورسیز اویلیبل ہے ٹائم اور کالیج ایک انسیڈر کردہ گیپ دیوچ میں تو اکسپین کراں گا کہ اگر تسی کہا رہے ہو کہ میں ٹائی لگ دا پیکچھ لینا او دے بچ کی رہے گا تو اڑھا تھری مندی تو اڑھے سٹاڈی ہوئے گی آفٹر دہر تانوں سکس مندی اوژٹی ہوئے گی اگر تسی کہا رہے ہو کہ ساڑھے تین لگ دی سٹاڈیش میں نو نہیں لگ دا کہ میں نا کیاپی بل ہو پاوانگا کہ میں نو اچھی اوژٹی میرے اچھے کومنیکیشن سکل اپرووڈ ہو پان ساڑھے تین لگ تک ہے ایوان تو اڑھے امیسی فیز تو اڑھے اپلیکیشن فیز تو اڑھے جیسیشن فیز سارا کچھ انکلوڑا اور ایوان یہ ٹکٹ بھی انکلوڑا ہے ساری پیمنٹ اسی بچے کول ویزا لگنا تو باہ چارج کرنا کہ ایک پینی بھی دوسری میں نو پہلے نہیں پی کرنی باقی اگر کسے بھی کمپنی کو جا رہے ہو میں کہا مانگا میکسیم کمپنی ساڑھے گو پرسرسنگ فیز نامتے بھی پچیز آرپے چارج کر دیا اور کافی بچے نو گمراہ کتا جاندہ ہے سار کی تاڑھے فنڈ شو کردنے اسی بہت بچے نو جوٹ پائے دیدہ ہے سار اگر تسی فنڈ تسی کرو گی کول جائے گی بینک مینیر اگر نہیں بیٹھا آیا تانو دوبارہ کول امبیسی نہیں کرے گی تو اڑھا ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا تانو پرمایا جائے گا تانو یہ چیز سے پریشرائز کتا جائے گا کہ تسی ہونہ دے کولو فنڈ کرو تاکہ 8-9 لاکھر بے شو کرن دے نام دے تانو چالی پنجا ہزار بے چارج کر سکن سو میں کہنا قدی بھی فنینسر تو شو نہ کراؤ خود فنڈ شو کرو کیونکہ تسی آپ نے کس سے تھرڈ پرسن دے بھی ہلپ لے سکتے ہو اپنے پیسے ٹرانس کرو صرف ایک مینے واسے تانو فنڈ دکھان دی لوڑا جاکہ تسی چالی پنجاز آر بے کسے ہونو دیوگے تو اڑا ویزا نہیں آیا تانو امبیسی فیزے نام دے بروسیسنگ فیزے نام دے فنڈ دے نام دے اگر رفیوز ہے ستر اسی ہزار در لوس ہے سارڈی کمپنی تو اپلائی کرو گے اسی تڑھے کو کوئی پیسہ بھی فور ویزا چارج نہیں کران گے ساری پیمنٹ آرکل ہو دو لبانگے اگر تو اڑا ویزا لگے گا ایک ہی خاص وجہ ہے اس سرویس دے پیچھے کیوں یہ سرویس دے تھی جان دی ہے بہت ہی اچھا کوششن میں کہاں گا منجید اسی میں نو پٹ کیتا ہے دیکھو بیکاوز آف سارڈی کمپنی نو پتا ہے کی گیپ فالے بچے دی فائل کس طرح ریپرزنٹ کرنی ہے ہم بیسی دے گے کی بچے دی جان دی انٹویشن ہونا نو جنمن لگے کیونکہ کمپنیز بہت زیادہ بہت زیادہ کمپنیز آیا جڑا میں کہاں گا کی میں نے دیا ایک یا دو فائلی پروسیس کر دیا ہے بچے دے جان دا موٹیو جڑا ہو جنمن لگنا چاہیدہ ہے کیا ہونا بھی چاہیدہ ہے میں دونوں چیزیں اکسپرین کردہا ہوں پہلے میں اپنی کالا مجی کمپنیٹ کرنگا کافی زیادہ بچے جڑے کی جان دیا ہے ایسے آفیس جان دیا ہے جنہ دا آفیس تو ہی تُسی گیاز کر سکتے ہو بلکل چھوٹا آفیس ہوئے گا سو دو سو سکیر فور دا آفیس ہے اوہ دا کول فائل لگے گی منت دی ایک دو یا تین اوہ تُسی خود سمجھ سکتے ہو کینہ کو بریفیچ نوالج ہوئے گے کینہ اسپیرینس ہوئے گا کو دا رول چینج ہو رہے ہیں کیڑے بچے دی فائل ویزا اپروو ہوئے گا کیدہ رفیوز ہوئے گا انہوں پتہ ہی بہت لیٹ چلے گا جو تکی بہت کیسز اپروو ہو رہے ہوں گے بہت بچے دے کیس رفیوز ہو چکے ہوں گے میں ایک سپین کردہ ساڑھی پیڑی فائل ہے نیار آباؤٹ سنگاپور دی گالکرا پر منت اسی سی سیونٹی ٹو ایٹی فائل امبیسی دے وچ لانچ کر دیا سکسیڈ آل موز ساڑھا نائنٹی نائن پرسنڈ آسو تُسی آ کے ساڑھے آفیس ویزٹ کر کے بقیدہ میں تو آئی پیل نمبر منگو کہو سر میں نو اپنے دس بچے آدھے جیڑے کہ اس ویکی تو آڈیاں لونچ ہوئے آنگے و فائلہ چیک کر آؤ کہ میں کس طرح ٹرسٹ کر رہا کہ تُسی بیسٹ ہو تو آڈے ویزا پروو ہو رہے ہیں کہ تُسی کرو گے یا کسی کو جا کے شاہی فیل کر دے ہو نہیں تُسی بطلہ کو کروس چیک کر دے وہ ڈیفائلڈر تُسی ہو تُسی آ کے کو کہنا جیڑے بھی کنسڈینٹ ہو جا رہے ہو سر میں چیک کر آؤ تو آڈے کنے ویزا پروو ہوئے ہیں جیڑے سٹوڈینٹ کو پیرنٹ سا نمبر یا سٹوڈینٹ دا نمبر جیڑا سنگاپور گیا آیا وہ جا سائپرنس گیا کسے بھی کنٹری گیا کیوں سٹوڈینٹ نے میری گل کروا ہو میں پوچھا کنہ بینیفیٹ ہے کیونکہ بینیفیٹ ہے یا تنہو کنہ تُسی آنکارے ہو تنہو اس تبات کنیا پچھونٹیز ہے کیونکہ تنہو کنسڈینٹ ضرور ہے کہ تنہو انڈرول کرنا سے ہو سادا کوئی فیل کمیٹمنٹ کر دے لیکن جیڑے بچے دا ویزا پروو ہویا ہویا ہے تُسی او دنہ ٹاک کرو گے او دنہو گل کرو گے تنہو جنون انفرومیشن ملے گی بس کے لئے بلائنڈ فیتھ جیڑا وہ کسے تو بھی نہیں کرنا چاہیے ہر چیز انٹرنیٹ تے ایویلیبل ہے ہائی کمیشن نے سائٹس تے انفرومیشن ایویلیبل کرائی ہے بچے آن لئی وہ ضرور انہو چیک کرنا چاہیے ہر انفرومیشن کراو چیک کرو کیونکہ جیڑا بلائنڈ فیتھ ہے او کتنا کتنا نقصان دے ساکتا جو دو سنگاپور دو اسی گل کر رہے ہیں ایک سوال بڑا کامان ہے جڑا سامنے ہوندہ پھر توریسٹ ہب کنٹری ہے کی صرف آپشن ایچ ایم نویل کورسیز نہیں ہیں باقی جیڑے سریم نویل بچے بھی جا سکتے انڈیٹڈ ہوتے ہیں بہت اچھا کوششن تو سی بچھا ہے کیونکہ امان جی میں تو بہت سٹوڈیٹ داندھے گی سر میں بزنس دا کورس لے کے جانا میں آئیٹ دا کورس لے کے جانا کافی کولجز نو میں ڈریکٹ ریپرزنٹ کر رہے ہیں لیکن پرابلم کی ہے کی جو دو میں بچے نو اسی زی انفرومیشن دننا کی سر کورسی سے دے گیا اگر تسی ہوسپٹیلیٹی دے کورسیز لے کے جاندے ہو یا فوڈ این بہوٹی سڈیوٹ 3 لے کے جا رہے ہو ملے گا صرف اوہی کورسیز دے بچے نو اوجٹی ملے گی اگر تسی ہوسپٹی دے کورسی جا رہے ہو بزنس واسطے جا رہے ہو ایم بی اے بہت اچھے ہے بہت سٹوڈنٹ ایم بی اے کرن واسطے میں کامانگا پنجاب تو سٹوڈنٹ نہیں مل دے لیکن باقی سٹیٹس سو بچے سنگاپور ایم بی اے کرن واسطے پریفر کر رہے ہیں لیکن وہ چھوی تانو جڑی کی میں گال کراں گا سٹڈی تو بعد اوہ جو ٹیننگ مل دیا اوہ چیز دی ایویلی بیلٹی نہیں ہے تانوہ اوہ جٹی نہیں ملے گی جو دو میری تھنکنگ ہون دیا کہ میں بچے نو پوری اچھی بریفی نوالی دماغ کوئی ہیڈن چیز نہ رکھا انہاوے بچے ہوتھے جا کے میں نو کبھے سر میں نو آر چیز نہیں ایکسپرین کیتی کیسی چاہیے کیونکہ میں نو اسپیریانس ہے میں نو پتا کی بچے میں نو کوششن پوٹ نہیں کار رہے ہیں تا دو بھی میں بچے نو انفرومیشن دننا انہی سوچ دا کی بچے نے میرے کو پوچھے نہیں تو میں بچے نو کیوں دستان کی تاری سکس منت جان تو پہلے ڈوئنگ سٹڈی تنو ورکنگ رائٹس نہیں ہیں میں ٹی وی تے بھی بول دا ہوں اور جو دو بچے میرے آفیس بھی وزیڈ کردہ ہوتو بھی میں ایکسپلین کردہ انہوں کہ چھے مینے واسے تنو ایٹلیس ستر اسی زہر پی تنو نال لے کے کیری کر کے لینا پہ جا جانا پہ گا تا کی تنو اتھے جا کے ان لیگل کام نہ کرنا پہ گے ہن میں یہ بھی ایکسپلین کردہ کہ بچے پرابلم کتے آن دی ہیں بچے کس طرح پکڑے جان دے ہیں جو ان لیگل کام کردے ہیں ہن کوئی پرسن تو آرے سامنے جا رہے ہیں تا نو نہیں پتاو کون ہے او دی پاکٹ اچ کی ہے اگر تسیہ دے نون ہو تا نو پتاو بندہ کتے جا رہے ہیں تا ہی دوسیہ دی کمپلینٹ کر رہے ہو ہن کمپلینٹ دی کال کردہ اگر سنگابور جو کوئی بچا ان لیگل کام کر رہے ہیں کوئی سٹوڈنٹ کمپلینٹ کردہ تو انہوں وان تھوزنڈ سنگابور ڈالر پے کر دے ہو او تھو دی گورنمنٹ اے جینوان ہے جیڑا کمپلینٹ کردہ انہوں پے کر دے ایک ہزار سنگابور ڈالر اے پرابلم ہے اگر تسیہ کوئی میں نہیں کہہ رہا ہے تسیہ کام کرو کوئی سرکم چانس مان لو کی میں انفرومیشن دینا اپنا فرد سمجھاں گا مان لو کی کوئی کسے ہور کنسلینٹ تو بھی کیا ہے انہیں پیسے کسے ہور کل پکڑے ہیں بہت مشکل رینج کار کے گیا انہیں سوچ رہا ہے کہ میں ہوتے ان لیگل کام کرانگا تو میں پکڑے جا مانگا تو میں واپس آ جاؤں میں اس کار کے انفرومیشن دے رہا ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے کیونکہ پیرنٹس میرا پروگرام دیکھ رہے ہوں تا اپنے بچے نو اڈوائز کرو کہ جیو ان لیگل کام کاروی رہا تا کسے نو انفرومیشن نا دھوے کہ میں کام کر رہا ہے پھر کوئی پروگرام نہیں آئے گی پروگرام ہو تو آئے گی جو دوسری اپنے کسے نون پرسن نو داز کے جاؤ گے وہ ہی تانو پروگرام کرے گا یہ چیزہ بھی کافی حامفل ہوئی ہیں جو دو کہتا ہوں دیا ویسے چلو اہی تک کہنے چھے مینے کام کرنا لاؤڈ نہیں ہے نہیں کرنا چاہیدہ بڑا کر دینے بچے وہ ہی گلت ہے جو نا دا لاؤڈ ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز انہوں نے یہ لاؤڈ کر دیا تو وہ نہیں کرنا چاہیدہ جو دو سنگاپور جان دے خرچے دی گل ہون دی ہے کیونکہ کافی بچے دے کوئی ریز ہون دی ہے نے بھی کاٹ بجر دے چنگی ایجوکیشن دے لے اسی جانا چاہو نے کڈی کڈی کنٹری آپشنز نے وہ جو سنگاپور نکل کے سامنے ہون دا وہ جو ہوند تسی گل کی تھی ٹائی لکھ تو لائے کے ساڈے تین لکھ ایک لکھ دا فرق ہے ٹری پلاس سیکس یا سیکس پلاس سیکس دا جیڑا کورسیز نے اے ہون دیا اوٹھے کی ہون دا ٹائی لکھ ہالے کورس نوں کسی نے ساڈے تین لکھ خلا بیچنا دے اے کیا جاندہ نہیں نہیں ہے اے جو ترسٹیڈ کالوجیز نہیں ہے اے جو ترسٹیڈ کالوجیز جانا چاہی دا اے سال دا ہے چار سال دا بہت گلہ کر کے بچے نوں ایک اے جاندہ بھی نہیں ساڈے تین دا لائے یا چار دا پیکج لائے اوستی تھی دے بچے بچے کے میں ویر رہ سکتا جو انفرمیشن او تک پہنچ رہے سہی ہے یا نہیں ہے اے جو ترسٹ کالوجیز دے بچے اپلائی کروگی تو تاڑا سکس سے جڑا نائنٹی پرسنٹ تا نوں ملے گا کنسڈینڈ نوں ملے گا سو کنسڈینڈ دیوی ہندہ کی اگر میں اپلائی کرا میں جو ترسٹ کالوجیز دے بچے اپلائی کرا ہن کا لائی 3 پلس 6 ہن ایکشنل چھنڈا کیے کی جو دوں کوئی کمپنی ایڈ کر دی ہے ٹی وی تی آگے کیونکہ ہر بندہ پرموٹ نہیں کر دا ٹی وی تی آنا ہر بندے نوں جڑی کمپنیز آ رہی ہیں نیچولی ہے کی جو دکھتا ہے سو بکتا ہے وہ کنسڈینڈ تو ووکنگز بہت زیادہ ہے ہن چیڑے پرسن تو ووکنگز نہیں ہے ہن کامتی ہو بھی کرے گا بزنس تو ہو بھی کرے گا آفیس تو ہو بھی کھول کے بیٹھا ہویا وہ کی کرے گا جو دو تسی ہونا کو جاندے ہو کہ فلانے سائی اوبرسیز میں کسے کمپنی نام رہنا کی اے بی سی کوئی بھی کمپنی ہے وہ سر میں نو ٹائی لگ دا پیکیج دے رہی ہے ہنو نو پتا ہے کہ سائی اوبرسیز میں نیدہ سترہ سی کیس لگا رہے ہیں تو میں اگر اس پیکیج دے بیچ بیچانگا تو میں نو پروفیٹ ہونا 10 to 15,000 میکسیمم وہ کی کہے گا سر تانو جڑا پیکیج ہونا وہ ٹھیک نہیں ہے تو سی ادھا کرو میں نا تانو ساڑھ دن لکھوالا دے رہی ہے ساڑھ دن لکھوالا دے رہی ہے ساڑھ دن لکھوالا دے رہی ہے تانو بہت وضیعہ کورس جامانگا تانو کنوینس کرے گا لیکن تانو ڈپلومہ ڈوریشن ملے گی وہ 3 پلاس 6 چلے جائے گا سیم ہوئے گا سیم ہوئے گا سیم لیکن پیدیتا جائے گا 3 پلاس 6 چلے جائے گا سو کسے وی کمپنی کو پلائی کرنا وہ دیکھ کو فیز رو چیک کرو کی فیز کنی ہے فیک کلکولیٹر چکو کلکولیٹر دے ملٹیپلائی کرو ہر نیوز پیپر ہر بینک تو تو سی چیک کر سکتے ہو کی ڈالر ریٹ کی ہے کس کنٹری دے ڈالر ریٹ کی ہے انہوں ملٹیپلائی کر کے دیکھو کونسے انہوں کو سٹیٹ فورور انہوں کو کسی دی شائی فیل کار رہے ہو پیسہ دینا دوسی ان کو سر میری فیز چار ہزار رپی ہے تو اسی میرے چارز کار رہے ہو ساڑ دن لکھر بھی ہے فیز بندی بھی ہے میری اقلاق ہزیزار رپی ہے تو باقی تو سی ڈالر رہا میرے کو ڈیٹ پونے دو لکھ رہے ہو کسی ڈالر رہے ہو بلکل پوچھنا چاہیی بہت بہت بدیاں کر لیا ہے ساڑے جیڈے سٹوڈنٹس نے جیڈے باہر جانا چوندے جیڈے سوال نہیں کرتے تا اتھے جیڈا ٹھگی دا شکار ہوندہ ڈالر جیڈا جیڈا بڑھ جاندہ ہے کروز کوسٹنگ کرنی چاہیی دی ہے بلکل جائز ہے تھوڑا حق بندہ تسی اپنے پیسے لاؤنے ہی نے جیڈے مہاپیوں نے بہت مہتنا کمائے ہے سو ادھے لئی اپنے کروز کوسٹنگ چلور کرے کرو سو سماسہ ڈکول ہر ڈسکس کرنا چاہو نہیں میں سنگاپور نو اتھے روکنا چاہوں کا ٹاپک نو بٹ اس تو بات جیڈا ٹاپک ہی کرنا گیا ہے وہ بھی کافی قویریز دا کارن بڑھیا ہویا ہے سنگاپور بارے مادہ بچ کوئی ڈاؤٹ کوئی کنفیوزن آ وہ تسی حل کر ساکتے وہ صدہ بھی رابطہ قائم کر کے کیونکہ ہون اسی جیڈی گال کرنے جا رہے ہیں وہ ہوئے نہ لئی جیڈی کٹیگریز دی میں گال کی تھی آپشنز کی ہی نے کی کہنا پھل جن در بلکو ابن جی پہلے میں ایکسپلین کرنا گا جیڈے بچے اسٹیلیا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اگر تسی ریسنٹ پاس آٹھو 2014 پاس آٹھو 2015 پاس آٹھو کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی مارکیڈج کسی دے ٹرسٹ نہ کرو کوئی ہومر سے نہ جاؤ کی اسٹیلیا دے دو منی رفیوزلز آن دیا سی پھر کونٹینو ویزا سٹارٹ ہون دیا سی پھر تھوڑا ایک دیڑ منی رفیوزلز آن دیا سی ویزا باندنی ہوئی سی انہوں نے رول چینج پرابلم کی ہے پرابلم اچھلی چامن جی آن دے بھی گتے ہیں جوتاں کوئی رول سٹارٹ ہون دا امپلیمنٹ ہون دا او دچ پرابلم کی ہے یہاں تو امبیسی نو یہ چیز ہونی چاہ دیا ہے کی آر رول میں بنایا یہ فلانی ڈیٹ تو امپلیمنٹ ہوئے گا تاکہ باقی جیڑے بھی کنسرینڈ آ اس ٹائم تو پہلے پہلے باقی پروفائلز آپ نے نکالیں وہ دے کورڈنگ ہی باقی فائل امپیسی دے ویچ پرسیس کرن جو دوں کوئی رول امپلیمنٹ ہون دا اس ڈیٹ تو سٹارٹ ہو جاندہ جو دیا فائل امپیسی دے بھی چلون چاہ انہوں تو بھی امپلیمنٹ ہون دا یا تو بچے اپنا رفیوز کرا ہوئے یا اپنی سی او کینسل کروا کے اپنی فائل ویڈروک رہے وہ نئے رول دے اپنی فائل دوبارہ بیسی چھ لگائے سو چاہید آئی ہے بچے نو کی جو میں کمانگا کی اس کٹیریہ دے اپنی فائل لگاؤ گے جو میں تا اندرسن جا رہے ہیں تا نو کدی وی کدی وی پرابلم نہیں آئے گی 99.9% تا نو ویزا ملے گا 100% میں اس کارگی نہیں کہہ رہا ہے 0.1% بچے دی قسمت ہر ایک چیز چودے نال ہے اگر بچے دی qualification 10 plus 2 ہے 5.5 band no less than 5 band ہے تو اڈی academic qualification 60% تا نو کنٹری ویزا دے گی اگر تسی graduate 6 band no less than 5.5 band ہے تا نو کنٹری مارک تا نو کنٹری ویزا دے گی جیدے او رول دوں تسی implement کار رہے ہو گئے ٹھیک ہے ان گال کر رہے ہیں اسٹیلیا دی تسی آؤ information لو میرے کول آکے لگے ہوئی ویزا دیکھو نہ کی کسے تے کی ٹھیک ہے جی پلانے میں دیکھ رہے ہیں ٹی وی تے ویزا نہیں آرہی یا نیوزی لینڈ بہت ہائی لائٹ کیتا جا رہے ہیں میں آگری ہو رہے ہیں کہ میرے کول ایک اگزامپل دے رہے ہیں امن چی میرے کول ایک بچے دے پیرنٹس آئے کہہ رہے ہیں کہ اسی نیوزی لینڈ تو آڈی کول پلائی کرنا لیکن تو آڈی نیوزی لینڈ دی ایڈ بہت کار دیکھی ہے میں ہنو بڑی اچھی کال سنائی اور میں نے فائل میرے کول پروسیس کروا کے گیا میں نے کہا سر میرے ہاتھ دو کام میرے کو تسی آفیس دیکھ لیا گی تانو میرے نوازنے میں نے اٹلیس ٹائپوں نے تین کٹ دے تو اسی بیٹھے ہوئے ہو تین باری میں نے کوال آ چکی ہے لیکن تو آڈی ٹرن اینی لیٹ آئی ہے ہن میرے دو ہاتھ ہے آپ نے سارے نوازنے پیٹ دیتا اور سب نوازنے سب دا ہی کام چلانا ہے اگر میرے چار آتھ ہوں گے میں سٹیلیا بھی کار لانگا میں نیوزی لینڈ بھی کار لانگا میں سنگاپور بھی کار لانگا میں سائپرس بھی کار لانگا باقیانے بھی تک کام کرنا نا سو گال اے ہے کہ میرے کول اسٹیلیا سنگاپور سائپرس اے نا کو زیادہ کیس ہے کہ میں نیوزی لینڈ تھوڑا کٹ کار رہے ہیں نیکی نہی کار رہے ہیں میرے کول کیسیز آن دے ہیں پر منت میں ٹین پرس ویزا پروف کو واقع دینا لیکن اگر اسی میں تو تو اسٹیلیا دی کار کرو سنگاپور سائپرس دی کار کرو تے نیر آباؤٹ فیفٹی فیفٹی پلاس کیسیز میں تو انٹرول ہوندے ہیں اور بہت زیادہ اچھا سکس سیڈ میرا سو اے ریزن ہے کہ میں نیوزی لینڈ تھوڑا کٹ کار رہے ہیں لیکن نیوزی لینڈ ایزی ہے ایز کمپیرسن اسٹیلیا میں لگ دا میری ہر ایک جڑھا بھی پروگرام دیکھ رہا ہے میری کالنا ہنڈر پسنٹ اگری ہوئے گا جس پرسا نے اسٹیلیا کار لیا جس کنگسیڈرین نے اسٹیلیا پروموٹ کار لیا سب کنٹریز باقی بہت ایزی ہے سو ہر ایک اپنی ایکسپرٹائز ہے ای نیوزی کسی نوزی کرنا نہیں ہوں دا سیلیا دیگا لیا سیلیا کلائنٹ سے ناکو ویزٹ کردے ہیں قوانٹیٹی جیڈی قوالٹی بھی ہے قوانٹیٹی بھی بات ہے تا اوہ نا دی فیڈبیک بچے ہیں دی پروفائلز ہر پروبلمز ہر جیز بارے جانکاری بھی رہن دی ہے ہونہ ایتھے بچے جیڈے ویزا لگے گا نہیں لگے گا ہوتے انہیں سارا کلیر کرتا بھی ویزا کوئی پروبلم نہیں آئے گی جی پروفائل ودیہ ہے سوی پی انڈر جی ٹی ریٹی 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 آئے گا پاس جو ہویا کچھ کنسلٹنٹ دی گلتی سی یا ایکچول دی ہویا کی ہے او دی فیکٹ کوئی کنسلٹنٹ یا گلتی کر اسی ڈی ٹو ہی ایمپلیمنٹ ہو جاندہ انہ نو اوڈر کر دی تا جاندہ کمیشن نو کی جنی ورس ٹی نو کی اگر تس پروٹوکول میٹ کر دی دین تس کام کرو جی بچے تا پروٹوکول میٹ نہیں کاری چاہے چاہے تس سی پروف کتی ہے تو پیمیٹ ریٹرن کرو اور فائل کینسل کرو پروچہ کنسلٹنٹ دی گلتی اپنی اگر میرے کل بچہ آوے کسی دے فائی پینٹ فائی بینڈ فائی دے بچہ سی ہوگی میری نہیں ہوگی یا کوئی بھی میں کنسل کہہ دو کہ میرے تسمانی یونیورسٹی یا وکٹوریا یونیورسٹی نو پرویوٹ کیتا تو میری کوئی سی ہوگی میں کدی بلیب نہیں کرو کی میں جو گلتی دو اٹھ سا چھ پانچ اچ کتی ہے دوبارہ نہیں کرنی میں سٹوڈنٹ چاہی رہے میں کوانیٹی نہیں چاہی دی میں کوالیٹی چاہی دی اور لانگ ٹرم تک میں کام کرنگا جو کینیڈا کر رہے جو نیوز لینڈ کر رہے اس چیز نو فوکس مینٹین کیتا ہے سٹینڈ اپنا جی کینیڈا اگر بچے نے فائل لگانی ہے 10 plus 2 qualification ہے اس پی 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 سٹوڈنٹ پی 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 سٹوڈ لگا سکتے نیوز لینڈ دی ٹھیک نیوز لینڈ کچھ ٹائم باستے ورلڈ کپ تو پہلے ویڈ آئیلز سٹارڈ کیتا سی لیکن صرف دو منت ویزا دیتے اس بعد انہوں نے دیکھا کہ جو اس سٹارڈ کیتا وہ ٹھیک نہیں اس آئیلز سٹکلی انہوں نے مناغ اس تو باست باست کٹ ویڈ آئیلز اگر میں کمانگا دس بچے پلائی آئیلز ویڈ بیند یونیورسٹی تو یونیورسٹی ہے کوئی یونیورسٹی 50% کارتا ہے کسی نے 55 بزن اور کوئی 60% بچے دے کنسیدر کارے ہیں لیکن آئلز ریکوائیمنٹ ہونا نیوی کارتی ہے اگر 10 پلس 2 کالیفکیشن ہے تو 5.5 بیند اگر گیشن کالیفکیشن ہے تو 6 بیند سو اس چیز تو چیز کلیر ہو رہی ہے کہ ہون تین چار سال سموتلی سٹی لیا چلے گا اس چیزوں سے تو سارے سامنے ہوندی ہے خوشی ہوندی ہے اب ایک جنرین سٹوڈنٹ جائے گا چنگی طرح پڑے گا تو اپنا فیچر منایے گا ہون اے پروبلم میں آئے گی جھے بچے نو پروبلم آگے کہ ساڑھا لکھا تھا نقصان ہویا ساڑھی ایمبیسی فیز گئی ساڑھا سپاوز سی ایمبیسی فیز گئی ساڑھا ڈالر ایٹ جیڑا سی وہ کلیش ہویا ہے کچھ ڈیٹ دو سو جڑھے اپلیکیشن فیز ہے وہ کٹ کے آئی ڈیٹ دو دو لاکھر میں کمانگا بچے نو کئی سٹوڈنٹ سو لوز ہویا ہے جنہیں یوٹا سے جا رہی سی بکاوز آف یوٹا سی جڑھے ٹویشن فیز سی اگر سپاوز گئی ساڑھا بھی تو اکی ہزار سی اگر چار بے ڈالر ایٹ ویڈا لوس اید نیر بورڈ پچاسی ڈالر پی آنا دا لوس ایمبیسی فیز ای ویزا فیز الگ تو سو اس طرح کے ہن میں نو بہت اچھا لگ رہے کی جو ہن انہیں ایمپلیمنٹ کرتا ہے رول سو بڑا سموتلی کام چلے گا اور ہن بچے نو وری کرن دی لوڈنی کے ساڑھا کیس سی وی کینسل ہوئے گی ساڑھا ویزا رفیوز ہو جائے گا ہن سکسیسٹری بھی بہت اچھا لے گا پہلا ہی فائل ساری اسیسمنٹ کر کے لگے گی پر جو تو ایڈورٹائزمنٹ والچہ آدمار نے آج بھی کئی سوڈنٹ سکوئریز کار دینے جی کئی کنسلٹنٹ یا ایجنٹ کئی دینے بھی ویڈاوٹ آئیلیٹس اسٹیلیا جائے جا سکتے جانکہ تسی بینڈزی رکوائرمنٹ دا سرے ہو بھی انہا ہونا چاہیے دے جو دو ایسی ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں دیکھو آمن جی دیکھو آمن جی دیکھو آمن جی دیکھو آمن جی کینڈا بھی بہت ایڈ آ رہی ہے لیکن ایڈ تے گال نہیں ہے گال ہے کہ ویزا اپروف ہونا ہر ایک دیں اپنی اپنی تھنکی ہے دیکھو میں ہمیشہ اکسپلین کر دا ہے کہ میں اوہ فائل پگڑاں گا بچے تھا جدھی فائل میں لگے گا کی جنرمن واقعہ ہی فائل بچے دیا سیس ہو چکی ہے کیونکہ اینہ کو زیادہ ویزا میں کماں گا چار پنچ اپنے کنسننٹس آگے ہیں جنرمن سٹیلے دے ویزے بہت زیادہ پروف کروائے ہیں سو اوہ سارے دے گال میں لکے آ رہے ہیں چاروں پنجاب بردرز دی گال نال لکے آ رہے ہیں کی بچے خود آکے پریشر پان دے ہیں کیسے ساڑھے ریل بردر دا ویزا توڑے کو لگا انہیں میرا چھوٹا بیٹا پریرینٹس آگے کہیں گے ٹھیک ہے وہ دی پروفائیل فائی بینٹ سی اس ٹھیک ہے ہم بیسی ویزا دے رہی سی یہ دے فائی پینٹ فائی بینٹ ہے لیکن گیاب بہت زیادہ تو سی بھی دی فائیل جدہ مرچی لو ویزا لگوا کے دو کئی کنسننٹ سٹیٹ فورڈ منہ کر دیں گے اور کئی کنسننٹ کہیں گے ٹھیک ہے نہیں کوئی گال نہیں چلو دو اسی ٹرائی کر لانگے لیکن وہ تو آڑے کوئل ایگریمنٹ سائن ہو جاندہ ہے کہ تو آڑے پروسیسنگ فیس ہے چاہے کوئی پنجاز آر لے رہے ہیں چاہے کوئی پانچز آر لے رہے ہیں چاہے کوئی ویز آر لے رہے ہیں اور نوٹ ریفنڈیبل ہے اور نوٹ ریفنڈیبل ہوئے گی میں ایکسپلین کر دا ہوں کہ ایکشلی وہ باقی کی کر دے ہیں جیڑے تو سی منہ کوشن پوٹ کیتا سی کی باقی دا ویڈاو ٹائلز ایڈ کیوں کر دے ہیں ان کی ہے کی اٹھے آکے جو دو تسی کسے بھی کنسلینٹ تو پریشر پان دیو جنہوں تم ہے گا کی ٹھیک ہے اپنی کمپنی نال پیار نہیں ہے لیکن وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نوٹ پچیز آر رہے ہیں میں نوٹ پنجاز آر آر رہے ہیں تو بچے ماندے اس چیز رہوں کہ میں نوٹ ریفنڈیبلہ منی میں نوٹ پاتا ہے لیکن تو سی اسیس کراؤں اگر میری فائل سیپٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے نہیں تک کوئی پروبن نہیں کیونکہ بچے انہیں کچھ زیادہ کین ہے سٹیڈین نو لے کے میں گال کرانگا کیوں پیسے دی پروبار نہیں کر رہے ہیں کمپرومنٹ کر کے رسک لے انہوں تیار نہیں تیار ہاں اوکہ انہوں کوئی گال نہیں پچیز آر پنجاز آر کوئی ٹینشن نہیں میری فائل ساری کوری تسی لگا دو اگر اسیس ہوگی ٹھیک ہے سٹیم لائن ویزا پرس ایسا آگا اگر میری آفلیٹر آگی تیزہ ایٹس من کی میرا نائنٹی نائن پرسنٹ میرا ویزا پروف ہوئے گا سو کئی کنسرنس سٹیٹ فورڈ منہ کر دیں دے کئی انہوں نے کنوینس کرنے دے یا کہہ لو کہ یہ سوچے گی ٹھیک ہے کی بچہ میں نو تیز آر پنجاز آر دے رہا میں نو پیسہ آندہ کی مارا لگ رہا سو تورٹی فائل پکڑ لے گا لیکن اینڈ اوپ ڈیت آنو آفل ایٹریشن ہی ہوئے گی اور نائی توڑا پیسہ آنو ریفنڈ ہوئے گا کوئی چیز رہے گی ہوئے حالے نہیں تھوٹے تک پروپلی کلیر ہو پائی سائن اوورسیز دے نمبرہ دے کال کر کے ڈیریکٹ وی رابطہ قائم کیتا جا سکتا ہے بلجندر جی آدھے شو دیوانلی بہت بہت تانوات تانوات سارجشکان دا ٹیکنیکل ٹیم دا جنہ ساتھ کا شو تھوٹے تک پہنچ رہے ہیں آج دے شو نو اتھے ختم کر دیں اپنے دوست سمجھنے جو اجادت ساتھ شکار